گجرات کے حلقہ 107 سے منتخب ہونے والے مسلمی نواز کے اپنے قومی اسمبلی جمیل ملک کی بیئے کی ڈگری کو جالی قرار دے دیا ہے اس سوالے سے مزید بات کریں گے کراچی سے ایار وی نیوز کے نمائندہ ہے خصوصی ایس ایس ایم شکیل سے ایس ایم شکیل بتائیے گا آپ یہ ڈگری جو مشکوک قرار دی رہی ہے جانبہ کراچی کی جانب سے جمیل ملک کی اس بارے میں مزید کیا دیس ہیں آپ کے پاس جی قرار یہ محمد جمیل ملک ورلد احمد دین جو رکن قومی اسمبلی ہیں حلقہ 107 گجرات سے یونورسٹی کے ذرائع نے یہ بتایا کہ ان کا جو ریجسٹیشن ہے جو ان کی جو ڈگری ہے اس کو مشکوک قرار دیا ہے اور بتایا کہ اس کا ریجسٹیشن کا ریکارڈ جو ہے وہاں ریکارڈ پر موجود نہیں ہے اور وہ جگہ بالکل بلائنگ ہے اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہاں فارم ہی جو ہے ان کا ریجسٹیشن کا جمع نہیں ہوا اور یہ ڈگری دوہزار پانچ کے ڈگری ہے جسے دوہزار سات میں مارچ میں جو ہے وہ ایشو کیا گیا ہے اور پرائیوٹ امیزوار کے طور پر انہوں نے امتحانی فارم جو ہے وہ جمع کرائے تھا جس کی ریجسٹیشن جو ہے علیدہ سے ہوتی ہے جس کے لیے ہنٹر کی اوریجنل مارکشید میٹرک کی سیٹیفیکیٹ کی کاپی اور جو باہر سے کینڈیڈیٹ آتے ہیں کراچی کے باہر سے ان کو پی آر سی بھی جمع کرانی ہوتی ہے اور شنافتی کارٹ کی کوپی لیکن ذراعہ نے یہ بتایا کہ اس کی ریجسٹیشن کا خانہ بلکل خالی ہے جہاں پہ بلکل بلائنگ ہے اور ان کو مارشید اور ڈگری جو ایشو کی گئی ہے وہ غلط ریجسٹیشن کی جو اس کے حوالے سے کی گئی ہے جبکہ حکام نے یہ بھی شک ظاہر کہہ کہ یہ ایکزیم ان کے علاوہ کسی اور بھی جو ہے اس ایکزیم میں بیٹھا ہے حقیث صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ریجسٹیشن کہا جا رہا ہے کہ جب ریجسٹیشن ہی نہیں ہویا اور انہوں نے اندھیان دے دیا مشکوک کہا گیا ان کی ڈگری کو تو ایڈمنٹ کارٹ وغیرہ کا اجرہ بھی ہوتا ہے کوئی اس طرح کی دستاویزات ان کی جانب سے پیشی گئی ہیں جمعیل صاحب کی جانب سے دیکھیں یہ بتائی گیا ہے کہ یہ جو کیونکہ باہر سے جو کینڈیڈیٹ جامعی کراچی میں جو کراچی انیورسٹی اس میں آتے ہیں جب تو انہیں پی آر سی اور اس کی شرط لازمی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں چیک کی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ صورتحال جو ہے وہ کی گئی ہے اور انہوں نے جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی کام شک کر رہا ہے کہ انہوں نے ایکزیم خود دیا یا کسی اور سے دلوایا ہے لیکن ریجیسٹیشن کا جو اوریجنل خانہ ہے وہ ان کا خالی ریجیسٹیشن نہیں ہوئی ہے جبکہ تمام ایکزیم کیلئے سب سے پہلے ریجیسٹیشن کی جاتی ہیں انڈولمنٹ کی جاتی ہیں اس کے بعد جو انٹینی فارم دھما ہوتے ہیں اور پھر ایکزیم دے سکتا ہے